آجو 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 میرا بیٹا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اس وقت ہم لوگ نکل رہے ہیں باہر ایک دو کام ہے ایک دو علماری کا ششہ ٹوٹا ہوئے اس کا ششہ پتہ کرنے جانا ہے اور دوسرا جو فریج کا باکس ہے سٹورج باکس وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو سیلیکون لگوانی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا بچوں کو آوٹنگ چھٹنگ کروال ہیں تو میں سو چاب لوگوں کو سادے چلتے ہیں تو آئیں سب سکلے ششے کا اور باکس کا کام کرتے ہیں باقی باتیں ہی کرتے ہیں ہی بات میں علیکم جی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو تکانے ہیں نا باکس جس سے ہم نے چیک کروالا تھا وہ ساری دکانے بند کرتے ہیں لگ جانا گے وہ بھی گرانے لگے ہیں آہ وہ دیکھو پتہ جائے تو کی در جائے بھئی لے جی گھومتے گھوماتے چکر لگاتے لگاتے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کورنش اور یہاں بھی کوئی رونا کی نہیں ہے جو آگے نیا پوائنٹ وہاں بھی رونا کی ہے یہاں بھی کوئی چکر نہیں ہے خیر انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا خبز ہے ہوا نہیں ہے کوئی ہوا نہیں آرہی ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ آگے جہاز ہیں ہمی شپس ہیں ہوا بلکل بھی نہیں ہے ہمیڈیٹی کافی جگہا کیوں بھئی یہ بھی بیلڈنگ پتہ نہیں گرانے نہ لگی ہو کوئی جی بھی حساب ہے ان لوگوں کا یا تو گرا رہی ہیں یا بھی باندھ رہی ہے کوئی سمجھ سے باہر ہی ہیں ساری چیزیں خیدر کی تیز سلٹی ہے موسا کی سلو ہے خیدر کی فاسٹ ان فاسٹ والی ہے آگے جائیں نہ آگے جائیں نہ واجی 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 و جیفک ہو گئی ہے یہ شک ہی ہوگی ہے بھئی اعزان تو ادھر ہو رہی ہے جماعت نماز پڑھنے یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز میں جماعت مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے مسجد جس پوزیبل مسجد چلدی پھتی مسجد اس میں ماشاءاللہ پہر میں تین ٹائم پہ نماز ہوتی ہو گی اوپس کسر لگے گئے آسان بھی ہوتی ہے اور پہر میں تین کام ہی رہا یہاں کی جو سب سے اچھی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے ٹائم پہ یہ لوگ پانچ بک کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہاں کی سب سے اچھی خوبصورتی ہے آپ کو جہاں بھی کوئی بندہ نماز پڑھا نظر آئے گا دوسری گھڑیاں کھڑی ہوگی وہاں پس کے ساتھ جماعت ساتھ مل جائیں گے لو جی یہ دیکھ لیں بابا آدم کی سائیکل اس کو اللہ کہتے ہیں بابا آدم کی سائیکل ابھی ہم لوگ آئے ہیں جی فرنیچر مارکٹ میں یہ رائٹ سڑے میرے باہ شوات ہے اور یہاں پہ ہے جی فرنیچر مارکٹ جہاں سے میں نے اپنے بیڈروم کا فرنیچر بنوایا تھا تو میری علماری کا جو ششہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس سے پتہ کرتے ہیں مل جائے گا یا نہیں کیا سین ہے تو چلتے ہیں عزیز بھائی کے باس دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے یہ پوری مارکٹ فرنیچر کی ہے سوفا فرنیچر سب کچھ چلتے ہیں یہاں پہ بھائی سارے نئے اور پرانے فرنیچر پیل جائیں گے آپ رو یہ باہ شوات کی بیک سیٹ یہ بھائی ڈیزائن ہے ابھی اس وقت یہ ہیں عزیز بھائی ان سے میں نے اپنا فرنیچر بنوایا تھا جو کہ اچھا بنا ہوا ہے ابھی ان تھوڑا ڈیزائن یہ ہیں اس طرح چلو بھائی شیشہ کام تو ہو گیا ہے دو پیس مجھے جائیں گے ابھی سیچڑے گا انشاءاللہ پرسو آئے گا پرسو لا کے دے گا میں خود ہی سیلیکون سے فٹ کر دوں گا چلتے ہیں دوسرے کام کے طرف دوسرا جو یہ فریج کا باکس ہے اس کے لیے مجھے چاہیے ہیں سیلیکون میں سیلیکون لیتا ہوں اور خود ہی لگا دوں گا یہ بھی سیلیکون سے خود ہی لگا دوں گا یہ ابھی جا کے لگاتے ہیں وہاں فریج کا باکس ہی کرتے ہیں چلو بھائی دوسرے لیتے ہیں سیلیکون اور کام ختم کرتے ہیں چلو بھائی سیلیکون بھی لے لیا اور دو اللیلی لائٹ سین کی خراب تھی اور نکڑتے ہیں ابھی دھر کی طرف ان کو لگی ہے وہ دونٹ کی دونوں گئے اندر دونٹ لینے کے لیے اب اندر ڈیسائیڈ کرنا کیا لینا چلو جی لگتا ہے ڈیسائیڈ ہو گیا کون سا لینا چلو جی فائنلی مل گیا مل گیا ہم نے چینج کرنا ہے یہ کیونکہ یہ مالنے لگ پڑی یہ آنکھیں ایک یہ لگاتے ہیں اچھے بھائی یہ لگاتے ہیں اس میں اس میں اوکے اس کو چلائیں چل گیا چلو جی یہ بھی ہو گیا ایک وہ لائٹ جو نا وہ ڈل ڈل ہوئی گیا وہ بھی چینج کرتے ہیں اس کی لائٹ تیز ہے اس کی لائٹ کام ہے وہ خراب ہو گیا چلو بھی اس کو چڑھ کے اس کو اتا رہے پہلے بسم اللہ اوکے دیں بھئی خدر یہ پکڑنا وہ دے دیں نکال کے دیں بٹا چلو اس کو بسم اللہ آئیوہ اس کی تیز روشنی وہ خراب ہو گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا وہ بھی لگ گیا اور سہن میں ہو گئی ہے روشنی بہترین شہنے بھئی اب اس کو جوڑتے ہیں ادھر دیں اس کو پہلے گن سے بٹا کاٹنا ہے پہلے اس کو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں اس کو پہلے کاٹنا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح شیم بنا گیا اس کو اب کاٹنا ہے اس طرح اور اس کے بعد میں اس کو بنا گیا اس طرح ٹھیک ہو گیا اور بعد میں اس میں ڈال کے ہاں سے جوڑے ہاں سے اس کو بھی ادھر سے ایسے اور یہ لگ گیا اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے یہ چیز اب اللہ کر یہ ٹکا رہے اس میں بھائی یہ تو جوڑ گیا بھائی اس کا سائز تقریباً یہاں سے یہاں تک بہترین حل یہ ہے بھائی علماری عطا رہاں اور عرام سے تسلی سے اس کی میرمنٹ کرو یہ بن رہا ہے یہاں سرے کر یہاں تک تقریباً میں نے اس کو دیا ہے 44 سینٹی میٹر تو یہ بن رہا ہے تقریباً 42 تو خیر ہے دو سینٹی میٹر کا ٹھیک ہے 44 اور یہاں پہ میں نے اس کو دیا ہے 60 اور یہ بن رہا ہے بھائیہ 60 ہی بن رہا ہے ٹھیک ہے 50 اور یہ 60 یہاں پہ نہیں 60 یہاں بھی بن رہا ہے تو خیر ہے یہاں تک ایسے لگا دیں گے 44 اور 60 دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ تر باہر باہر آ جائے گا لیکن صحیح رہے گا بھائی آج ہے بچوں کا ڈے ٹو ٹریننگ کا ٹوٹل آٹھ کلاسی ہے ان کی آج دوسرہ ڈے ہے ان کا اور میرے حال میں کافی میرے سبسکرائبرز نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور کافی لوگ آئے بھی ہیں چاہید میرا خیال میں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا فیلال کوئی سبسکرائبر اگر ہے اور آنا چاہ رہا ہے ملنا چاہ رہا ہے تو مل سکتے ہیں سنڈے اور ٹیوزڈے سنڈے اور ٹیوزڈے اس کا پرکس ہوگا ہے گرٹی گرٹ گرٹ تو جی جناب ہم لوگ آئے ہیں جی میک ڈاللڈ اور آج بچوں کا آج بچوں کا ریزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ تونوں کا اور بڑے اچھے مارکس آیا ہیں ماشاءاللہ تو اسی خوشی میں ان گھوں کو دادو کی طرف سے ٹیٹ دی جا رہی ہے اور یہ بڑے ایکسائیڈ ہے ہے نا چلے جی کھانا کھاتے ہیں پر جی جناب ابھی میں اس کے بعد آپ کو کچھ کلپس میں نے بنائے تھے جب میں گیا وہ تھا کینیڈا تو وہ کچھ ابھی تک کلپس میں نے اپلوڈ نہیں کیے بچوں کے تھے تو میں نے سوچا جنہیں یہاں پہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو میں نے بچوں کی کچھ شاپنگ ویر کی تھی وہاں سے تو اس کے کلپس میں نے آج تک ابھی اپلوڈ نہیں کیے تو خیر وہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اور ملتے ہیں دوبارہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ یہاں سے کچھ سمان لیتے ہیں پہلے یہاں پر تو بھئی بچوں آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آرہا خیر بیٹا رائنز کی کوئی چیز بھی یہاں پہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو گئی ہیں یہ ایگ ہے یہ بیکار ہے باجی بول رہی تھی آپ کی آنٹی بول رہی تھی اچھا نہیں ہے باقی اس کے لئے وہاں رائنز کا کچھ بھی نہیں ہے اچھا تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ویڈیوز اگر دیکھ رہی ہوں تو سبسکرائبر کل کریں نوٹیفکشن کے لئے بیل کا وٹن استعمال کریں بزارت سہد حکومت علی عثمان غنی